بیجاپور کے دھوڑناکسل پر بھاوت گاؤں دھرما پور نوازی دیوینڈر درگم نے اپنے بلند حوثوں سے اپنی قسمت کو بھی اپنی انکول کرنے میں جو سپلتہ حاصل کی ہے اسے پورا شہر جانے لگا دراصل دو سال کی عمر میں دیوینڈر کو چکن پاکس ہو جانے سے ان کی سننے اور بولنے کی شمتہ ختم ہو گئی تھی اور یہی سے اس کا سنگھر شروع ہو گیا دیوینڈر کی حالت کو دیکھ کر پروار بھی اسے اکیلہ چھوڑ کر چلا گیا دیوینڈر نے حمت نہیں ہاری اپنے ماما کے گھر پر رہ کر دیوینڈر بال کاٹنے کا کام سیکھنے کے دوران نووی کی پڑھائی پوری کی اور اس کے بعد اکیلے ہی قرائے کے کمرے میں رہ کر خود کا خدشہ وہن کرتے ہوئے باروی تک پڑھائی کر چکا ہے ہونر اور اس کی سیوہ سے اس کے اگراہک کافی خوش رہتے ہیں اب اپنے بلبوتے دو کمرے کا ایک چھوٹا سا مکان بھی بنا لیا گھر پر دیوینڈر نے اسیو مسیح کی نہ کیبل تصویر لگا رکھی ہے بلکہ ہر روز بائیبل بھی پڑھتا ہے باروی پاس کر کے نہ بولتا ہے نہ سنتا ہے بس اساروں سے ہی جو ہے نا یہ اپنا ہونر کو دکھایا ہے لوگوں کے سامنے کیس کیا ہوا ہے آج اس کا ہونر لوگوں کے سامنے دکھتا ہے میرے ہاں بھی آتا پورا فیملی میں بال کٹواتا ہے وہ اسم پریشتیوں میں بھی انہوں نے اپنا ساس نہیں کھویا وہ ایک ججوے کے ساتھ آگے بڑھتے تھے اور وہ کسی کا کسی کا سہارا لے کر کے نہیں چلے اور سوائم پہ اپنے آپ پہ بھروسہ تھا ان کو ایک سوالاں بھی انسان کے نوت میں اگر کر آئے ہیں